آپ نے پہلے جاد صاحب کی ملاقات کرائی میاں صاحب کے ساتھ اس کے بعد آپ جاد صاحب سے ان کی رہائشگہ پہ ملے اور وہاں پہ پھر آپ نے ان کی ویڈیو بنائی تو کیا میاں نواز شریف یا مریم نواز صاحبہ سے میں سے کسی نے آپ سے کہا تھا کہ جاد صاحب کی ویڈیو بنائیں ملاقات کی ان کا تو پتہ ہی نہیں تھا ان کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی ویڈیو بنی ہے میں نے تو جب ویڈیو بن گی تھے جو آکے مریم صاحبہ کو دی میں ختم اس میں تھا مجھے بھی یہ خوشی تھی کہ ایک ایسا پروف ہے ایک ایسا پروف سامنے آیا تو چلے یہ جب ویڈیو چلے گی تو لوگ دیکھیں گے کہ نواز شریف کے ساتھ جس جج نے سزا دی وہ کیا بتا رہا ہے اچھا جج صاحب نے کبھی اس کے بعد آپ سے گلا نہیں کیا کہ میں نے آپ پر ٹرسٹ کیا تھا یا میں نے اپنی ضمیر کی آواز پر کیونکہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا یہ آپ کا ویسے ویڈیو آف دی ایونٹس ہے تو اسی کو بیس کرتے میں سوال کر رہا ہوں میں ابھی اس کو کوئی کاؤنٹر نہیں کر رہا جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق میں اپنا سوال آپ سے پوچھا انہوں نے کہا نہیں آپ کو کبھی کہ میں نے آپ پر بھروسہ کیا آپ کو بلائیا خود کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں میاں صاحب سے ملنا چاہتا ہوں کوئی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے چھپ کے میری ویڈیو بنا لی اور اس کے بعد اس کو وائرل کر دیا کیونکہ جج صاحب کا کریئر تو اس کے بعد تباہ ہو گیا تھا برباد ہو گیا تھا اس کے بعد وہ تو بڑے پریشان رہے ہیں دیکھیں نا انہوں نے تو میاں صاحب کو سزا دے کہ کیا انہوں نے سزا دے دی اگر ایسی بات ہوتی تو جج صاحب کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے خوف ڈالا جی کہ تم نے یہ کیا کیا ان کا اپنا زمیر جاگا انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کیا ہے مجھے ملا دے تو اس کے بعد جب ویڈیو پریس کانفرنس ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر جج ارشت ملک صاحب نے ایک کچھ تین چار دن بعد ایک بیان دیا تھا کہ مجھے برائب کیا گیا میرے مجھے رشوت دینے کی کوشش کی گئی جو باتیں تھیں وہ اس کے بعد کچھ جو لوگ تھے دو تین اریسٹ ہوئے ان کو پھر ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کے بعد فری کر دیا جج صاحب سے آپ کی کبھی بات ہوئی بگا رہا ہے ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد جج صاحب سے آپ کی کبھی بات ہوئی انہوں نے آپ سے گلہ کیا کبھی نہیں اس کے بعد میری ان سے بات نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں لندن میں تھا تو وہ پاکستان میں تھے ٹھیک اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں پریس کانفرنس ہو گئی پریس کانفرنس کے بعد میہ صاحب نے جب یہ ویڈیو ان کے پاس آئی تو میہ صاحب نے آپ سے کیا کہا ویڈیو کے حوالے سے جب ان کے پاس آگئی اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا اس کو پبلک کرنے کا تو انہوں نے کیا کوئی شاباشی تھپ تھپی دی آپ کو کہ آپ نے بڑا زبدست کام کیا ہے ثبوت لے کر آئے ہیں دیکھیں نا میں میں تو ایک ورکر آدمی ہوں میرے لیے اس سے اور خوش کی کوئی بات ہے میہ صاحب تو اس وقت جیل میں تھے میری ان سے بات نہیں ہو سکتی تھی وہ تو میہ صاحب لندن آئے تھے جب ان کی صحیح زیادہ خراب ہوگی یہاں بھی میہ صاحب کو کھانے میں کچھ چیزیں دی گئی جس سے ان کے پلین ڈیٹس گر گئے اور پھر جب زیادہ طبیعت میہ صاحب کی خراب ہوئی تو ان لوگوں نے مجبور ہو کہ آپ کو پتہ ہے وہ یاسمیر راشد کہتی تھی کہ میہ نوازریب کی طبیعت ایسی تھی کہ ہم نے کہا جی ادھر ان کا علاج ممکن ہے ان کو پاکستان سے باہر بھیجنے ان لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ میہ صاحب جیل میں اللہ نہ کرے کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے تو یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ میہ صاحب لندن آئے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں جب لندن آئے تو ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا اور انہوں نے لیبارٹری میں ان کے وہ بلیڈ کا نمونے بھیجے کہ یہ ایسا کیوں ہے بلیڈ پلین ڈیٹس اتنے گرے ہیں تو اس میں بھی کچھ چیزیں تھیں جس وجہ پلین ڈیٹس گرے یہ نوازریب کے ساتھ ہوتا رہا ہے بیٹس آپ یہی ایک ویڈیو آپ نے بنائی میہ صاحب کے لیے یا اس کے علاوہ بھی کبھی کوئی ویڈیو بنائی اور میہ صاحب کو دی جو ابھی تک ان کے پاس ہو دیکھیں کوئی ویڈیو میہ صاحب کو تو ویڈیو کا پتہ ہی نہیں تھا یہی ویڈیو تھی جو میں نے بنائی انہوں نے اپنے پوائنٹس لکھوانے تھے اور جیل میں جب جرائیوینڈ میں جیج اکشت ملک صاحب نے جو باتیں بتائیں تھی اس کے بعد ان کا دل جا میہ صاحب سے ملنے کے بعد کہ یار انہوں نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں کہی کچھ میرے سے کوئی سخت سوال نہیں کیا صرف ہاں اور نہ کرتے رہے سنتے رہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو پوائنٹ لکھوا ہوں گا بچ یہ پوائنٹ انہوں نے لکھوائے میں نے وہ ویڈیو بنائی اور وہ ویڈیو ایسی بن گئی پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بے گناہی کے ثبوت سامنے آئے